پتھانکوٹ اور اُری اٹیک کے بعد ایک بار پھر بھارت اور چین جنگ کے محانے پہ تھے اور یہ وقت تھا فروری 2019 کا چودہ فروری 2019 میں جب سی آر پی ایف کا ایک کونوائی اپنی ڈیوٹی سے آگے جا رہا تھا یا ڈیپلائیمنٹ کے لیے نکل رہا تھا تب قریباً ایک ولف اٹیک کر کر یعنی ایک گاڑی میں آر ڈی ایکس بھر کر اس بس کو ہٹ کریا گیا جس میں قریباً چھالیس سے زیادہ سی آر پی ایف کے جوان شہید ہو گئے چودہ فروری کے اس دن کے بعد لگاتار دیش میں سوال کھڑے ہونے لگے اور پھر پھر سے نظر گئی فورسز پر کہ کیا ایک بار پھر یہ موقع آ گیا ہے کہ نہ صرف پاکستان میں پنپ رہے آتنگواد کو جواب دیا جائے بلکہ پاکستان کو بھی ٹٹ فور ٹٹ کی لانگویج میں جواب دینا ضروری ہو گیا اور تیہ کیا گیا کہ اب کوئی بڑی سٹرائک کرنی ہوگی حالانکہ پاکستان سرجگل سٹرائک کے بعد پوری طریقے سے تیار تھا کہ بھارت گراؤنڈ پر کوئی بڑا ایکشن لینے والا ہے لیکن کیا گیا بلکل اس کا اُلٹا جس کو دنیا نے جانا بالاکورٹ ائر سٹرائک کے نام سے بالاکورٹ ائر سٹرائک 1971 کے بعد سب سے بڑا ایسا موقع تھا جب انڈین ائر فورس کا استعمال کیا گیا پاکستان کے خلاف گوالیر کے بیس سے کریباً 20 مراج کو اڑان بھرنے کے آدیش دیے گئے کریباً 26 فروری کو یہ پورے آپریشن کو انجام دیا گیا اور جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کریباً 20 سے زیادہ مراج ویمانوں کو گوالیر کے بیس سے اڑایا گیا اس کے علاوہ بریلی سے ائر ریفیولرز کو بھی اڑان بھرنے کے آدیش دیے گئے یہ ساری تیاریاں کر لی گئی اور تیہ کیا گیا کہ بالا کوٹ کے اندر جو بڑا آتنگ کی کیمپ ہے یعنی اب لانچ پیٹ نہیں بڑے آتنگ کی کیمپ کو ٹارگیٹ کیا جائے گا پیوکے کے اندر گھوسا گیا ہمارے ائر فورس کے جب مراج 2000 تھے انہوں نے اڑان بھری اور قریباً بالا کوٹ کے اس کیمپ کو ٹارگیٹ کیا 20 بیمانوں میں سے چار بیمان بھارت کی سیماں میں رہے بلکہ 16 نے پیوکے کے اندر انٹر کیا اور بالا کوٹ کے کیمپ کو پوری طریقے سے برباد کیا حالانکہ انٹی آر او کی طرف سے کہا گیا کہ اس سمیں وہاں پر قریباً دھائی سو سے تین سو زیادہ موبائل فون ایکٹیو تھے جس کے عوصت کے طور پر بتایا گیا کہ اس سمیں کیمپ میں قریباً دو سو سے دھائی سو آتنگ کی موجود تھے اور اتنے ہی آتنکیوں کا اس سمیں خاتمہ بھی کیا گیا مہتپون یہ ہے کہ اس سمیں بھارت نے ائر سٹرائک کا سوچا کیوں کیونکہ ائر سٹرائک بن یعنی سرجیکل سٹرائک بن کے بعد پاکستان کو لگ رہا تھا کہ بھارت پھر سے دوبارہ سے کئی لانچ پیٹس پر اٹیک کرے گا پاکستان نے اپنے آٹلری گنز ہو یہ اپنے دوسرے ریڈ آر سسٹم کو ایکٹیو کر دیا تھا لیکن بالاکورٹ کا یہ ائر سٹرائک نے پاکستان کو پوری طریقے سے چوکا دیا کیونکہ پاکستان کو اندازہ نہیں تھا کہ بھارت کے اتنے زیادہ فائٹر ائرکرافت پیوکے کے علاقے میں گھسیں گے کیمپ کو برباد کریں گے اور واپس لوٹ جائیں گے اس سمیں جو پاکستان کے جو ارلی وارننگ وارفیر سسٹم تھے وہ بھی ہمارے ائرکرافت کو نہیں پکڑ پائے اور بھارت نے اس سمیں اپنی اسرائیل سے لی گئی جو سپائیس ٹو تھاؤزن میسائل تھی اس کا استعمال اس پورے بالاکورٹ ائر سٹرائک میں کیا تھا اس سمیں کے ائر مارشل ہری کمار یہ بتاتے ہیں کہ کیسے اس کی پوری تیاری کی گئی یعنی چودہ تاریخ کے بعد دو دن بعد ہی اس سمیں کے جو ائر چیف مارشل تھے بی ایس دنوہ انہوں نے بلایا اور یہ تیہ کیا گیا کہ آپ کو تیار رہنا اور جلد ہی بھارت کو کوئی بڑی ائر سٹرائک کرے گا اٹھارہ فروری کو یہ نیڑنے پردھار منتری موڈی این ایس ایل جی ڈووال رکشہ منتری ان سبھی کی سہمتی سے یہ ڈیسیجن لیا گیا کہ ائر سٹرائک کو اب جلدی انجام دینا ہوگا اور تیہ کیا گیا وقت 26 فروری کا 26 فروری کے بعد بالاکورٹ کے بارے میں پوری دنیا نے جانا کہ کیسے پیوکے کے علاقوں کے اندر ابھی بھی پاکستان بڑے آتنکی کیمپ چلا رہا ہے جہاں پر سیدھے طور پر اس کی آرمی اس کی آئی ایس آئی لگاتار ان کو ٹرین کرتی ہے اور بھارت کے اندر بڑے آتنکیوں گتویدیو کے لیے بھیجا بھی جاتا ہے جڑے رہے ٹی وی نائن بھارت ورش کے ساتھ اور ہم آپ کو اسی طریقے سے شورے گاتھا کہ یہ نئے نئے قصے بتاتے رہیں گے